ہم نے ذکر رسالت علی سے سیکھ ہمیں احترام رسالت علی نے بتایا ہم علی و علی اللہ اس لئے پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ نبوت محفوظ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں کوئی ایک بھی علی و علی اللہ نہیں پڑھتا تھے علی و علی اللہ ختم نبوت کی دلیل ہے ہم محمد اور رسول اللہ کے بعد دروازہ کھولا نہیں چھوڑتے ہم علی و علی اللہ کا تعلہ لگا دیتے تاکہ کوئی بھی بندہ ختم نبوت پہ حملہ کرنے سے پہلے علی و علی اللہ کو دیکھے اور وہ وہیں پہ ذہن پکڑ کے بیٹھ جائے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا تو پھر کسی کمیگیوں کا آتی گیا جب علی نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا یہی وجہ ہے شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے رسالت سب سے اچھا شیعہ مذہب کا احترام ہے رسالت کا قانون سب سے اچھا ہم نے کبھی بھی نبی کا جشن فرشہ نہیں پڑھا مسلمانوں نے بارہ ربی الول منائی ہم شترہ منار ہیں مجھے اس بات سے کوئی لڑائی نہیں کوئی بحث نہیں کہ نبی بارہ کو آئے تھے یا ستارہ کو آئے تھے بارہ بھی چاند کی طریق ہے ستارہ بھی چاند کی طریق ہے چاند نہ تھا اور یہ تھا یہ کلینڈروں کے بات نہیں یہ دن اور راہ سے پہلے یہ سورج اور چاند سے پہلے سورج اور چاند کچھ بھی نہ تھا میرے نبی تھا بارہ ربی الول آپ نے منائی اب ہم سے بھی سنیں ہم نے آپ کی ناتیں سنیں اب ہماری نات سنیں ہم نے آپ کے جلوس دیکھیں اب ہمارا جلوس دیکھیں اب دیکھیں کہ علی علی اللہ پڑھنے والے جب نبی پڑھے تو پھر کیسے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے زاکر نہیں کہتے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ ہم نبی کا احترام قرآن سے پڑھ کے سناتے ہیں اور تُو نے یہ ناتیں تو پڑھ دی کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تُو تو جس کا کھائے اس کا کھائے اور جس کا محمد کھاتا رہا جس کے گھر سے سونا آیا تھے سج گہ نے یہ کہہ کے گلیہ سجالی یہ نہیں بتایا کہ سونا آیا کہاں تھا وہ گھر نہیں بتایا جہاں آیا تھا تم نے علی کے باپ کا نام چھپانے کی خاطر اگدائی کا نام لکھ دیا اور ربی اللہ کے مہینے میں اونٹنیاں اور ڈاچیاں نکال لیں مولوی سے پوچھو یہ اونٹنی کیوں نکال لی ہے کہتے ہیں جی اس لئے نکال لی ہے کہ بی بی حلیمہ جب نبی کو لینے کے لیے آئی تھی تو ایک اونٹنی پہ آئی تھی اس لئے اس اونٹنی کی یاد میں ہم بارہ ربی اللہ کو اونٹنیاں سجا کے نکلتے ہیں تمہیں حسین کا گھوڑا اچھا نہیں لگتا تھا تم نے حلیمہ کی اونٹنی کی یاد میں اونٹنیاں نکال لی لیکن مولوی تجھے شرم نہیں آئی جس میں تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھا تھا وہ تجھے ابھی تک یاد ہے اور جو محمد کے کاندھوں پہ بیٹھے تھے آؤ میں شیعہ کی جائے رسالت پڑھوں آج بندے آج مسلمان سڑکے بند کر رہے ہیں اس نے گستاخی کی پہلے گھر کے گستاخ پکڑو جو نبی کو چالی سال کے بعد نبی سمجھے وہ نبی کی توہین کرتا ہے جو نبی کو جبریل کا شگیر سمجھے وہ توہین رسالت کرتا ہے جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے وہ توہین رسالت کرتا ہے تو نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں نبی کا تصور کیا رکھا بکریاں چراتے تھے غریب گھر میں تھا سلام اس پر کے جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا تیرے اندر کی تکلیف کا مجھے بتا تو نے اس لئے کہا کچھ نہ تھا اگر بتاتا کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا تجھے بتانا پڑتا وہ سیدوں کی ماں وہ عرب کی عربتی خاتون وہ بی بی خنیجت القبرہ جب نبی کے گھر آئی ہے تو بھر خالیات نہیں آئی یہ نبی کی واحد بی بی ہے جو وظیفہ لیتی نہیں تھی اسلام کو دیتی تھی جو مال غریمت پر پلتی نہیں تھی جو مچاہدوں کو تلخاہیں دیتی تھی یہ وہی بی بی ہے جب نبی کے گھر میں آئی ہے اور ہیسٹری سبات کی گواہ ہے عرب کے گستاخ ننگی دروازے لے کے نبی کے دروازے پہ آئے تھے یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے ابھی نبی کا چہرہ دے کے سیدوں کی ماں نے کہا تھا تو پریشان کیوں ہوتا ہے میرا سردار تیری چوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے پہ پھونکنے آئے ہیں یہ سارے ہی میرے قرصدار ہیں یہ سارے ہی میرے نمخ خار ہیں بی بی نے پرتے کے پیچھے کڑی ہو کے کہا تھا اور فلائب نے فلائب بتا کہ تیرے باب نے میرا قرضہ نہیں دینا صاحب نے کہا بی بی معافی کیسے ملے گی فرمایا تلوارے واپس رکھو میرے محمد کے قلمیں پرتے جاؤ قرضے معاف کروا جس کی سخاوت نے اسلام کو امیر کر دیا جس کا کھا کھا کے عرب کے بھوک کے تازر ہو گئے ہم نہیں کہیں گے کہ نبی یہاں آکے نبی بھی ہم میراج بھی سفر سمجھتے ہیں عرش نبی کا گھر سمجھتے ہیں مولوی کہتا ہماری طرح جسم تھا ہماری طرح کھاتا پیتا تھا تو بشر تھا یہ تو اس کی مہربانی ہے وہ ہم جیسا بن کے آگیا زمیندار طبقہ میرے سامنے بیٹھے میری دھرتی ہے میری نگری ہے زمیندار جانور کو پانی بنانے کے لیے مویشی کو پانی بنائے کے لفظ بول اچھی یہ کسی لغت میں نہیں اس کا کوئی ترجمہ نہیں اس نے بولا کیوں تاکہ جانور سمجھے اب کل وہ جانور یہ سمجھے کہ یہ مجھ جیسا ہے یہ تو اس نے اس کے لیے آسانی کی تھی یہ تو نبی نے ہم پہ آسانی کی وہ ہماری طرح بن گیا ہوئی اگر اپنی اصری حالت میں آتا دنیا کی وہی حالت ہو دی جو تور میں موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھی یہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس مائی کے ذریعے سے کیسے پہنچ رہی ہے کہ بجلی کی لہر سے وہ بجلی کہاں ہے اس کے اندر باہر یہ پلاسٹر کا کور ہے یہ کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا لہذا بجلی بنانے والوں نے سوچا فائدہ بھی دنیا لے نقصان بھی نہ ہو اس پہ ایک لباس چڑھا دو یہ لبادہ چڑھا ہے حقیقت نہیں حقیقت اندر ہے باہر ایک لباس جب تک یہ انسانیت کے قریب رہے گی اس پہ لباس رہے گا لیکن یہ جو باہر کھمبے پہ تارے ہیں اس میں اس سے زیادہ کرنٹ ہے وہاں کوئی کور نہیں اسے وہاں اس کے علاوہ جاتا کوئی نہیں 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 یہ داب یہ رائتی تھی کیونکہ بات ابھی سمجھ میں نہیں گئی وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں لہذا اسے لباس کی ضرورت ہی نہیں تھی یہی وجہ ہے جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا اوپر بشریت کا لبادہ رہا جب شبہ محراج اپنے گھر پہ گیا پھر اپنی اصری حالت میں گیا تھا جبریل نے بھی پر جوڑ کے قدر ایک قدم آگے گیا تیرے ہی نور سے جال جاؤ گا جبریل رک گئے نبی کی جوتی چلی گئے وہ جوتی کسی دھات کی بنی نہیں تھی چمڑے کی تھی چمڑا کسی جانور کا تھا جانور کا چمڑا نبی کے پاؤں میں ہو تو میں رات پہ چلا جاتا ہے ہم تمہیں بتائیں کسی نے کا بشر تھا کسی نے کا نور تھا پھر دارچہ دعا لینے کے لیے کہانی اس سے بھی کہیں آگے جس کا بالکل عقید اچھا نہیں اس نے کا بشر تھا جس کا اچھا ہے اس نے کا نبی نور سے تھا کہانی اس سے بھی کہیں اوپر اگر میں کہوں نبی نور سے بنے تو نور نبی سے پہلے ماننا پڑے گا یہ ممبر لکڑی کا ممبر لکڑی پہلے ممبر بعد اگر کہیں نبی نور سے نور پہلے نبی بعد وہ کون سی چیز ہے جو اس سے پہلے تھے بابا جی آپ شاعر بھی ہیں میرے پاس ایک بھی لفظ ایسا نہیں جو میں استعمال کرو میری زبان جبریل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتا ہے کیا کہوں کہ کیا تھا اور یہ تھا جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے شبلی نمانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کائنات میں اندھیرہ تھا اور ہمارا نبی تھا یہ بات بھی غلط ہے اندھیرہ بھی مخلوق ہے اندھیرہ روشنی کی زد ہے اندھیرہ بھی مخلوق ہے کیا کہوں کہ کیا تھا جو بھی کہوں گا وہ شے ہو گیا شے نہیں لفظ نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا اب آؤ ہم شیعہ پڑھیں ہم رسول پڑھیں تو کیسے پڑھتے صرف وہ تھا ہو وہ تھا نہ جب نہ تب نہ کب نہ گھڑی نہ گھڑیال نہ دریہ میں روانی نہ سمندر میں تغیانی نہ بادل میں شور نہ ہوا میں زور نہ کلیوں میں چتک نہ پولوں میں مہک نہ سبزے میں لہک نہ آگ میں دمک نہ ہیرے میں چمک نہ لیمو میں کھٹاس نہ کند میں مٹھاس نہ پہاڑوں میں انچائی نہ گاروں میں گہرائی نہ یوسف کی جدائی نہ یکوب کی دوہائی نہ ہاتھی کی جسامت نہ چونٹی کی قدامت نہ خرد کی خبر نہ عشق کی نظر ایک لا علا کی ہستی ایک اللہ اللہ کی مستی اندھیرہ نہیں دور نہیں کچھ بھی نہیں اس نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ میں کتنا حسین ہوں اس نے اپنے ہی نور میں سے ایک نور لہدہ کیا نورم من نور اللہ کیسے ہوا خلق ہو کے نہیں سادر ہوا شوائیں سورج کی مخلوق نہیں شوائیں نکلتی بھی سورج میں صبح بھی سورج میں جاتی زمین پہ سورج نہیں آتا سورج کی شوائیں آتی شوائیں بتاتی ہے کہ سورج ہے زمین پہ اللہ نہیں آتا اللہ کی حجتیں آتی اور وہ بتاتی ہے کہ اللہ ہے شوائیں نکلتی بھی سورج سے چھپتی بھی سورج میں حجت سادر بھی اللہ سے ہوئی صبح بھی نورِ توحید میں گئی جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا بغیر چودہ کے اللہ بھی پہچانا رہے ہمیں کس نے بتایا کہ وہ ہے اس نے چاہا اس نے چاہا زمانے کو بتا چلے میں کیسا ہسی ہوں اس نے اپنے نور سے ایک نور علیہ دا کیا اس نے اس نور میں اپنے نور کو دیکھا پھر اس کی محبت میں نور کے بارہ پردے بنائیں کوئی تخیل نہیں کوئی شاعری نہیں کوئی خطابت نہیں ناتِ مصطفیٰ بازبانِ مصطفیٰ بارہ حجبات بنائیں بارہ ہزار سال تک اس نور کو اس نے حجابِ قدرت میں رکھا اور صرف اسے دیکھتا رہا وہ مصور تھا یہ تصویر ہو گئی وہ آہد تھا یہ محمد ہو گئی اس نے بارہ ہزار سال تک اسے حجابِ قدرت میں رکھا زمین کے بارہ ہزار سال نہیں نوری بارہ ہزار سال حجابِ قدرت میں یہ سبحان ربیالعلا کی تصمیح پڑھتا رہا گیارہ ہزار سال تک حجابِ منت میں رکھا جہاں پر سبحان امن ہو و قائم اللہ یا لوگ تصمیح پڑھتا رہا دس ہزار سال تک حجابِ سعادت میں رکھا جہاں پر سبحان امن ہو و دائم اللہ یا سوگ تصمیح پڑھتا رہا نو ہزار سال تک حجابِ رفت میں رکھا جہاں پر سبحانہ رفی العالی کی تصمیح پڑھتا رہا آٹھ ہزار سال تک حجاب اکرامت میں رکھا جہاں پر سبحانہ من ہو و غنی لفت کر تصمیح پڑھتا رہا سات ہزار سال تک حجاب رفت میں رکھا جہاں پر سبحانہ رفی العالی کی تصمیح پڑھتا رہا سی ہزار سال تک حجاب منظرت میں رکھا جہاں پر سبحانہ ذل عرش والعظیم کی تصمیح پڑھتا رہا پانچ ہزار سال تک حجاب منت میں رکھا جہاں پر سبحانہ زل ملک والقدوس کی تصویح پڑھتا رہا چار ہزار سال تک حجاب حیبت میں رکھا جہاں پر سبحانہ زل حیبت اندل معاف تصویح پڑھتا رہا تین ہزار سال تک حجاب غیبت میں رکھا جہاں پر سبحانہ زل غیبت اندل معاف تصویح پڑھتا رہا دو ہزار سال تک حجاب حسن میں رکھا جہاں پر سبحانہ ذر حسن والجمیل کی تصویر پڑھتا رہا ایک ہزار سال تک حجابیں ہو شفاعت میں رکھا جہاں پر سبحانہ ہو ابھی حمد ہی کی تصویر پڑھتا گیا معصوم فرماتے ہیں بارہ پردوں سے اس نور کا باہرانہ تھا اس نور سے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینے کے قطرے گرے خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا پسینے کے قطرے گرتے گئے کوئی آدم صفی اللہ کوئی نوح نجی اللہ کوئی ابراہیم خلیل اللہ کوئی موسیٰ کلیم اللہ آج کوئی مولوی ایسا نہیں جو آدم کو رضی اللہ کہے نوح کو رضی اللہ کہے ابراہیم کو رضی اللہ کہے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام شرم کر جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بسم اللہ پسینے کے قطرے گرتے گا خدا نبی بناتا ہے پسینے سے مراد وہ پسینہ نہیں ہمارا پسینہ ہے ہمارے جسم کی کسافتوں کا باہر نکل نور کا پسینہ بھی نور اس کی نادیدہ نگاہوں نے اس نور کو دیکھا یہ خشیتِ الٰہی سے پانی پانی ہو گیا اس نور سے ارک گرنے تھے اس نے ایک بھی قطرہ ضائع نہیں کیا مسعوم فرماتے ہیں خلق الانبیاء من الارک جبین اس کی پشانی کا پسینہ لیا نبی بنا دی گئے خلق الملائکہ من الارک صدرہ اس کے سینے کا پسینہ لیا فرشتے بنا دی گئے خلق اللوہ والقلم من الارک یادین اس کے ہاتھوں کا پسینہ لیا لہ اور کلم بنا دی خلق الارز و من الارک راج و لہن اس کے قدموں کا پسینہ لے کے زمین بنا دی گئے اب شہر ہوتا تو شاید میں یہ جملہ نہ کرتا میں دے ہاتھ میں کھڑا ہو دنیا جو کھاتی ہے زمین دیتی ہے جو پیتی ہے زمین دیتی ہے شرم نہیں آرہی صدیوں سے محمد کے قدموں کا صدقہ کہا گئے پھر مولوی کہتا ہے محمد حمج ایسا اس کے پیروں کے صدقے سے بارہ پردوں سے اس نور کا نکلنا تھا یہ نور کے دریاؤں میں آگیا مصور فرماتا ہے یہ درہ زہد میں آیا درہ زہد درہ کرم درہ کرم ترہ تقوی میں تقوی جود میں درہ جود سے درہ سخہ میں درہ سخہ درہ حلاتہ میں درہ حلاتہ سے رحمت میں درہ حلاتہ سے درہ شفاعت میں درہ شفاعت درہ حسن میں مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا ادھر اللہ تخلیقی آدم کو کر چکا تھا ادھر یہ آخری دریاؤں سے نکلا خدا نے سلب آدم اس نور کو بھیجا اس نور کا سلب آدم میں آنا تھا خدا نے فرشتوں سے کہا آپ کرو سعجدہ فعزا سویتو ہوا نفختو فیہ من روحی فاکہو لا حساجہ دے جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں پھر سعجدہ کرتا آدم کو سعجدہ آدم کی وجہ سے نہیں اس نور کی وجہ سے جب آدم پنچتن کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے تو آدم کا حلالی بیٹا بھی پنچتن کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اگر عقیدہ سنو تو معصوم کا فرمان میں نصبی دے سکتا ہوں کتاب کا حوالہ معصوم فرماتے ہیں کہ آدم نے کہا میرے مالک مجھے سعجدہ کیوں ہوا جبکہ میں نے ابھی تک تجھے سعجدہ نہیں کیا فرمائے آدم تیرے سلم میں وہ نور آ گیا ہے وہ جو آلین میں رہتے تھے وہ اب تیرے سلم میں آ گیا ہے آدم نے کہا مجھے بھی اس نور کی زیارت کرنا ہے معصوم فرماتے ہیں چند نموں کے لئے ہمارا نور آدم کی ہاتھ پہ آیا تاکہ آدم زیارت کر سکے یہی وجہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں پانچ ہیں تخیل نہیں پڑھا خیال نہیں پڑھا آدم کیا ہے انگلیاں پانچ قسمت کی لکیریں بھی یہاں رزق بھی ان کے صدقے زندگی بھی ان کے صدقے معصوم فرماتے ہیں کہ انگوٹھا ہے آدم میں نور حسین آیا تھا یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہی انگوٹھا چونستا ہے تاکہ مودت حسین جائے دنیا سگنیچر سے سکینر پہ پہنچ گئے پہچان انگوٹھے سے ہوتا ہے اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو انگوٹھے میں لائنے دائی بھی ہر انسان کے جدہ ہیں ہر ایک کا حسین سے محبت کرنے کا طریقہ بھی جدہ ہے سلب آدم اس نور کا آنا تھا کوئی سننی میرا بھائی بیٹھا ہو ہم پڑھنے ذکر رسالت جو ہم پہ اعتراض ہے کہ شیعہ اپنی مجلسوں میں نبی کی بات نہیں کرتا آؤ ہم سے سنو کہ ہم نبی کیسے پڑھو رسول فرماتے ہیں سلب آدم اس نور کا آنا تھا سلب آدم سے سلب شیس میں آئے سلب شیس سے سلب انوش میں آئے سلب انوش سے سلب کنان میں آئے سلب کنان سے سلب محلائل میں آئے سلب محلائل سے سلب بازر میں آئے سلب بازر سے سلب ادریس میں آئے سلب ادریس سے سلب اخنوخ میں آئے سلب اخنوخ سے مسلوسخ میں آئے مسلوس سے سلب ملک میں آئے سلب ملک سے سلب نوح میں آئے سلب نوح سے سلب ارفقشت میں آئے حرف فکر شلخ میں آیا بھر ابر بھر فالخ میں آیا بھر ارغو cuántos víر ابراہیم جب اسمائل اسمائل جب لیکیدار جب لیکیت جب بھن سے حامل جب لیکیت جب به یہ سل files جب جیس سلو اعد میں آیا تو بheld سے جب اتنان میں آیا جب اتنان سے جب معاد میں آیا کو معاید سے جب مدرقہ میں آیا جب مدرقہ سلو بھجائمہ سلو بھجائمہ سلو ب�قنانہ میں آیا صبح قنانہ صبح نظر میں آیا صبح نظر سے صبح مالک میں آیا سلوے حاسم نے آیا سلوے حاسم سے سلوے عبد المطلع میں آیا سیہ مذہب میں قرآن سے بڑی قسم کوئی نہیں غازی کے علم تھے بڑی جمانت کوئی نہیں قرآن سر پہ رہا کا ہاتھ میرے غازی کے علم دے مصروم فرما دے سلوے عبد المطلع میں پہنچ کے دو حیثوں میں تقسیم ہو گیا ایک سلوے عبداللہ میں چلا گیا ایک سلوے ابو تعالیٰ میں آ گیا جو ادھر آیا محمد رسول اللہ ور گیا جو اتر گیا علی یعنی ولی اللہ علی حق 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 مل کے نارہ حیدری ایک ابو تعالیٰ کے گھر آیا ایک اللہ کے گھر آیا میں پھر جملہ کہتا ہوں ایک ابو تعالیٰ کے گھر آیا ایک اللہ کے گھر آیا ابو تعالیٰ نے اس کا نام محمد رکھا اس نے اس کا نام علی رکھا ایک جگہ پہ آکے فرق آ گیا ابو تعالیٰ نے اس کا نکاح فرش میں پڑھا اس نے علی کا نکاح آرش میں پڑھا ایک آغوش آمنہ میں آ گیا ایک آغوش فاطمہ بنت عصد میں آ گیا جو آغوش آمنہ میں آیا اس کی بچپن طیب اس کا لڑکپن طاہر اس کی جوانی بے داغ یہ ہدایت کا چراغ یہ ایسا کھلا کہ اس کی ڈالی پہ ہر پھول محمد بن کے آیا اب ہمارا نبی آ گیا ابو تعالیٰ کے آگے تربیت کرنے والا لی کبھا پالنے والا لی کبھا کھانا کھلانے والا لی کبھا انگلی پکڑ کے چلنا سکھانے والا لی کبھا نام رکھنے والا لی کبھا صحیح بخاری میں میں حدیث دکھانے کے لیے صحیح بخاری میں حدیث لکھی ہے اگر صحیح بخاری میں لکھی ہے تو یقیناً صحیح ہوگی کہ رسالت امام نے فرمایا جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی دو انگلی جو کسی یتیم کو پالے وہ تو نبی کے ساتھ ہوگا اور جو نبی جیسا یتیم پالے حیدر ہو کے حسنین کے سجادِ خدا ہو باکر ہو یا جعفر کے موسیٰ رضا ہو جوادِ تقی ہو یا نقی مستد ہوا ہو سرکارِ حسن اسکری انجنبہ کبا ہو یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو ہر جزو اسی پیکرِ غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے نام میرے شہنشاہ کا عمران کنیت میرے شہنشاہ کی ابو طالب نام ابو طالب نہیں طالب کا باپ بڑے شہزادے کا نام طالب سے بادشاہ مشہور ہوئے ابو طالب کے نام اصل نام عمران یہ مولوی کی سازش تھی اس نے کتابوں میں یہ نام نے لکھا اس نے تاریخ میں یہ نام نے لکھا نام ابو طالب لکھا تاکہ بچوں کے ذہن میں اصل نام نہ آئے اگر بچوں کو نام عمران بتا دیا بچے مولوی سے پوچھیں گے یہ قرآن میں آل عمران کون ہے یہ کس کے لئے آئی صورت سورت کا نام سورہ عمران نہیں ہے آل عمران عمران کی آل مناظرہ مقاتلہ مقالمہ مباحلہ جتنی علمے کلام کی شرطیں ہیں میں کرنے کے لئے تھے مذہبہ اسلام میں عمران گن کے بتا کتنے ہیں تین عمران ہے چوتھا ہے ہی کوئی نہیں موسیٰ کے باپ کا نام عمران ہے مریم کے باپ کا نام عمران ہے علی کے باپ کا نام عمران ہے قرآن میں سورہ عمران نہیں آل عمران ان تینوں میں سے ایک عمران چننا ہے لیکن اس کی اولاد ہونی چاہیے کیونکہ اللہ نے آل عمران کہا ہے مولوی تیری مرضی ہے موسیٰ کا باپ چون عیسیٰ کا نانا چون علی کا باپ چون اگر تو کہے گا موسیٰ کا باپ ہے تو موسیٰ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں تھا اگر کہے گا عیسیٰ کا نانا ہے تو عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی پیچھے ایک عمران بچے گا قرآن میں آل عمران ہے پردے میں لال عمران مولا حسین عزت ہے لیدی مدت سے بڑے عرصے سے سیدوں کے گھر سے ایک چیز چوری ہوئی تھی ساتھ گاؤں سیدوں کے اس سے اچھی جگہ پورے ملک میں مجھے کہیں ملنی نے جہاں اتنی زمینیں سید ہیں لہذا اتنے صداد کی موجود کی میں سیدوں کے گھر سے ایک چیز چوری ہوئی تھی آج میں وہ مال برامت کرنے لگا اتنے سیدوں کے سامنے اگر برامتگی ہو مال بھی آپ کے گھر کا ہو دار بے شک نہ دینا نوکر کو تسلی اور شاباز دے دینا کہ مال بڑا اچھا برامت کیا بابا جی پیردار شدی تقیش شدی پیردار شدی جس نبی کی پہشانی میں نبی کا نور ہوتا تھا اس کی گود میں نہیں ہوتا تھا جس کی گود میں ہوتا تھا اس کی پہشانی میں نہیں ہوتا یہ ہمارے نبی کے نور کی پہشان تھی یہ پہشانیوں میں آیا یہی وجہ ہے کتابوں میں لکھا کہ وہ جو عبرہاق کعبہ گر آنے کے لئے آیا تھا اس نے حضرت عبد المطلب کو بلایا تھا تو اس نے اپنے ہاتھی کو بھیجا تھا عبد المطلب کو قتل کرنے کے اور یہ سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاتھی نے آکے بجائے عبد المطلب پہ حملہ کرنے کے سرکار کی قدموں پہ اپنا سر رکھتی تھا کتابیں کہتے ہیں اس لیے کہ اسے حضرت عبد المطلب کی پہشانی میں نبی کا نور نظر آ گیا تھا اچھا کافر کے ہاتھی کو پتا چل گیا کہ نبی نور ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نور پہشانیوں میں ہوتا تھا مال پر آمد کرنے لگاؤں نام لوں گا ایک اسم لوں گا ان کو پتا چلے گیا کہ یہ مال چوری ہوا تھا جس کی پہشانی میں اس کے گود میں نہیں مثلا نبی کا نور حضرت ابراہیم کی پہشانی میں تھا جب تک حضرت اسمائیل دنیا میں نہیں ہے جب اسمائیل دنیا میں آئے اب یہ نور یہاں سے نکلا اسمائیل کی پہشانی میں آئی ہے اب ابراہیم کی گود میں ہے پہشانی میں نہیں جس کی پہشانی میں ہوتا تھا اس کی گود میں نہیں ہوتا تھا جس کی گود میں ہوتا تھا اس کی پہشانی میں نہیں ہوتا تھا مکہ کا بزار تھا ابو طالب اپنے گھر سے باہر نکلے سامنے سے ایک بندے نے دیکھا اسے کہا السلام علیکہ یا زنو رین اے دو نوروں والے تجھ میں میرا سلام وہ دو نور کون سے تھے گود میں محمد کا نور تھا پہشانی میں علی کا نور پہلی بار زنو رین علی کے باپ کو پہا دو نوروں والا سردار جس نے نبی کو پالا دو ہستگیوں نے تو نبی پہ احسان کیا جس کے احسان کا ذکر اللہ بار بار قرآن میں کہا میرا حبیب تجھے ہم نے مال دیا تجھے میں نے غنی کر دیا تجھے یتیم تھا تجھے ہم نے پالا ایک علی کا باپ ہے ایک زہرہ کی ماں ایک انہیں دولت کی حد کر دی ایک انہیں محنت کی حد کر دی آج نہ کسی مسجد میں ابو طالب کی بات نبی بھی خدیجہ کا تسکر دشمنین دونوں ہستیوں سے کیا ہے ابو طالب علی کا باپ ہے خدیجہ زہرہ کی ماں انڈیا کے ایک شاعر نے دو ستر لکھ کے کلم ہی توڑ دی اسے کہا بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے حضرت مطالبہ بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ابو طالب تجھے دشمنی ذاتی نہیں علی کی ولایت کی وجہ سے سنی کتاب ہے روزتالحباب اس سے لے کے ایک جملہ پڑھ دیتا مکہ میں کہت بڑھ گیا نبی کی زہری عمر ابھی پانچ سال تھی ابھی مکہ والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہے نبی چپ تھے بندے کہتے چالیس سال تک چپ رہے کیوں چپ رہے میرا ٹائم آٹھ بجے تھا میں ساڑھے پانچ سی بجے پہنچ گیا تھا جب میں ڈیرے پہ تھا میں تب بھی خطیب تھا لیکن چپ تھا مجمع آئے تو اپری خطابت کا اظہار کرو جب میں نبی دنیا میں آئے نبی تھے چپ تھے کیا کہتے میں نبی ہوں وہ گواہ مانگتے تو کہاں سے لاتے کیونکہ اس کا اعلان ہے کہ میں وہاں سے نبی بن کے آئے گواہ بھی وہاں سے چاہیے تھا انہوں نے کہا میں آدم کے بننے سے پہلے کا نبی ہوں گواہ بھی عیسانی چاہیے تھا گواہ بھی وہ چاہیے جو کہے کیونکہ والیاں جب تُو نبی تھا میں تب بھی تیرا ولی تھا جب سے تُو نبی ہے تب سے میں ولی ہوں نہ تیری نبوت نہیں نہ میری ولایت نہیں تیری نبوت بھی باجب ہے میری ولایت بھی باجب ہے اب مجھے نہیں پتا دعا کہاں سے نکلے گی اور دعا کہاں سے نکلے گا محمد اور رسول اللہ نہ پڑو پھر بھی نماز جاتی ہے علی یعنو علی اللہ نام سیدوں کا احترام ہے علی کی وجہ سے سید سے بڑھ کے اپنی نسبت کو کون سمجھے گا پانچ سال کی ظاہری حیات تیبہ ہمارے نبی مکہ میں کہت پڑ گیا سنی کتاب میں لکھا ہے کہ اتنا کہت پڑ گیا مکہ والے پہشان ہو قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا قبیلوں کا شہر فیصلے برادریوں نہیں کرتی تھے قبیلے کرتے ہر قبیلے کے ہر فرد کو فیصلے کا حق بھی نہیں تھا جو فیصلہ سردار کرتا وہ قبیلے کو ماننا پڑھتا سردار اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا قبائل کے بارے میں سوچے بھوک سے لوگ مر رہے ہیں انہوں نے کہا ایسے کرتے اپنے اپنے خداوں کو سہرہ میں لے کے آؤ کیونکہ یہ عرب کی تہذیب تھی یہ ہر قبیلہ اپنا خدا پوچھتا تھا یہ اتنے متعصب تھے کہ دوسرے قبیلے کا مت بھی نہیں پوچھتے تھے ہر قبیلہ بسم اللہ بسم اللہ وہ بہترین صدف جہاں سے گوھر زاکری نکلا جنابِ غلام عباس صدفی صاحب برسرے ممبر تشریف لیا آخری جملہ اجازت دعا ہر ایک قبیلہ اپنے اپنا خدا لے کے آئے اپنے اپنے خداوں کو سہرہ میں رکھتے ہیں ایک ایک خدا کے سامنے ہاتھ جوگتے ہیں کوئی تو بارس بھیجے گا ایک سردار نے اٹھ کے کہا ہم تو سارے لے آئیں گے وہ کنے لے کے آئے ہیں انہوں نے کہا کون انہوں نے کہا حاشمی کیونکہ مکہ کا وہ اجتماعی اجتماعی نہیں ہوتا جہاں وہ نہ ہیں کیونکہ ہم سارے کمی ہیں وہ سردار ہیں جن کے گھر کعبے کی چابی پڑی ہے جن کے گھر سے ہم قہد کے دنوں میں روٹی مان کے لاتے ہیں ان کو بھی نہ بلائیں ایک سردار نے کہا وہ تو کسی خدا کو بھی نہیں مانگا انہوں نے کہا بھی راج مکہ میں فیصلہ ہوگا یا وہ خدا دکھائیں گے یا بتائیں گے ان کا خدا ہے ہی کوئی تین سردار چنے گے وہ کٹھے ہوگے علی کے گھر دروازے پہ دستگ دی اندر سے نکل علی کے باپ میں جملہ تبدیل کرتا ہوں کل ایمان کے باپ کا پہلا قدر مکہ کے بزار میں آیا کفار کے جسموں میں کپ کپ ہی تاریو اے رئیس مکہ اے متولی کے کعبہ اے خاندان ابن حاشم کے چشموں چرائے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے قبائل اپنے خدا لے کے آئے ہیں اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے کل کو تو بھی سہرہ میں لے کے آئے ہیں ایک لمحہ دیر کیے بغیر روزت الحباب والا لکھتا ہے حضرت ابو تعالی نے مسکر آکے کہ انتظار کرنا ہم بھی آئیں گے مکہ میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی انہوں نے اقرار کر لیا ہے ہمیں آج تک نہیں پتا چلا عبد المطلب کس کی پوجا کرتا ہے ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ ہاشم کس کی آگے جھکتا تھا آج پہلا انکشاف حبو تعالی نے کیا ہے ان کا بھی کوئی خدا ہے کل ان کا خدا آئے گا دیکھیں گے ہاشمیوں کا خدا کیسا ہے ہاشمیوں کا بت کیسا ہے لوگ انتظار میں تھے اپنے اپنے بت سجا دیا گئے تھے نظرِ بتوں پہ نہیں تھے ابو تعالی کے دروازے حویلی تطہیر کا دروازہ کھلا حضرت ابو تعالی گھر سے باہر لوگ پنجوں پہ کھڑے ہوگے ابو تعالی کو دیکھو کتابیں کہتے ہیں ہاتھ میں کوئی بت نہیں تھا کانتھوں پہ پانچ سال کا نبی تھا آج حضرت ابو تعالی کے چلنے کا انداز نہ رہا تھا کتابیں کہتے ہیں چاہت سردار بیٹھے تھے ان کے قریب سے گزر گئے سعجی صاحب کتابیں کہتے ہیں اتنی اونچی چوٹی میں جا کے لی کباب کھڑا ہو گیا کہ اس دن مکہ میں کافروں کے سہن میں بیٹھی ہوئی ماں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے ابو تعالی کا چہرہ دیکھ رہے تھے آج کوئی بھی مکہ میں ایسا نہیں تھا جو حضرت ابو تعالی کا چہرہ نہ دیکھ رہا ہو مرد و زن بچے بڑھے سب ابو تعالی کا چہرہ دیکھ رہے تھے حضرت ابو تعالی مکہ کی اونچی چوٹی میں جا کے کھڑے ہوئے عرب کے قبیلوں کے سرداروں نے کہا ابو تعالی ہم نے کہا تبنا بھت لے کیا تو اپنے بھتیجے کو لے کیا گیا کیا تو اپنے بھتیجے کی پوچا کرتا ہے حضرت ابو تعالی کا خداوں کو کٹھا کیوں کیا ہے انہیں کہا نزول بارش کے لیے حضرت ابو تعالی نے محمد کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑے آسمان کی طرح کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ آسمان سے بارش نازل کر دیتر کہنا تھا یہ مکہ میں ایک پتلی آئی اس نے بارش برسانی شروع کی ہر ایک اپنا پنا خدا لے کے دوڑا ابو تعالی کے چہرے میں مسکرہ ہٹ رہا ہی نبی کی آنکھوں میں نور آیا آواز پروردگار آئی محمد احسان یاد رکھنا یا کرزہ واپس کرنا ہے آج اس نے مکہ کی چھوٹی پہ کھڑے ہو کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے کل پلانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایا